عزیزانِ گرامی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں لئیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی نہ تو مؤمن لعنتے کرتا ہے نہ یہ تانو تشنیم اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے نہ یہ فہاشی کے قصے اور کہانیاں سناتا ہے اور نہ ہی یہ بدگو ہوتا ہے بلکہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے جرموز ابن عوض رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عوصنی یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حصول فرماتے ہیں اوصی کا اللہ تکون لعانا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم لعنت کرنے سے بچ جانا تم قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ گے عزیزانِ گرامی جو لعنت کرتا ہے جو لعنت کو اپنی زبان پلاتا ہے اور بار بار اس کو کرتا ہے یہ ایسا شخص ہے جو قیامت کے دن سفارشی نہیں بن سکے گا گواہ نہیں بن سکے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَكُونُوا لَعَانُونَ شُهَادَا وَلَا شُفَعَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو دنیا میں لعنت کرنے والے ہیں نہ یہ سفارشی بنیں گے اور نہ یہ دنیا کے لئے گواہ بنیں گے ابو الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ ربایت کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ الْسَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبُوابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْعَرْضُ فَتُغْلَقُ أَبُوابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَعْخُدُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا جب بندہ لعنت کرتا ہے وہ لعنت آسمان کی طرف چرتی ہے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر زمین کی طرف آتی ہے پھر زمین کبھی اس کے زائع کر دیا جاتا ہے کبھی وہ دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے پھر جس کی طرف لعنت بھیجی گئی ہے اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو یہ لعنت اسی کی طرف لوٹ آتی ہے جو لعنت کرنے والا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں ایک ساتھ ہی اپنی سواری پہ لعنت بھیجتا ہے اللہ کی حصول فرماتے ہیں انزل عنہ اتر جاؤ فَلَا تَصْحَبُنَا بِمَلْعُونَ کوئی ملعون چیز ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتی عزیزانِ گرامی اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا قَالَ الرَّجْلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِر فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ جو شخص کسی کو کافر کہہ دیتا ہے یہ تو ایسا ہے جیسے یہ اس کا قاتل ہے اور جو لعنت کرتا ہے اور مومن پہ لعنت کرنا یہ اس کے قتل کے مترادف ہے اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے